اسلام علیکم مایوسی گناہ ہے مایوسی گناہ ہے اللہ سے نہیں مانگو گے تو کس سے مانگو گے تم سمجھتے ہو وہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کر رہا در حقیقت وہ تمہاری التجا کو بار بار سننا چاہتا ہے اگر وہ تمہاری دعا قبول نہ کرنا چاہتا ہو تو وہ تمہیں دعا کرنے کی تفریق کیوں دیئے ہوئے ہیں نہ امید نہ ہو توقع کرو سبر کرو اور اس کے کن کا انتظار کرو بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے بے خوف ہونے کیلئے اللہ کی محبت بہت ضروری ہے انسان بے خوف نہ ڈر تب ہی ہوتا ہے جب اس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے انسانوں کا خوف کبھی بھی دل میں نہ لاؤ کیونکہ نہ ہی وہ آپ کو کچھ دے سکتے ہیں اور نہ ہی آپ کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں جن انسانوں کا خوف دل میں لیے بیٹھے ہو ان سب کو بھی تو اللہ نے ہی بنایا ہے اور وہ سب بھی تو اللہ کے محتاج ہیں تو کیوں نہ دل میں صرف اسی اللہ کی محبت اور ڈر کو رکھا جائے جس کی پوری دنیا محتاج ہے بس ایک بار جس طرح باقی چیزوں سے محبت کرتے ہو ویسے ہی محبت اللہ سے کر کے دیکھو پھر دیکھنا وہ اللہ دنیا کی ہر چیز کا خوف تمہارے دل سے نکال دے گا